آپ کی آواز ہماری آواز ہم سب کی آواز کسٹ ریڈیو ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامی ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹو کسٹ کیمپس ریڈیو سٹیشن کے ساتھ میں ہوں سلام علیکم سامین امید رکھتے ہیں کہ آپ خیالیت سے ہوں گے سامین آج کے ہماری جو نشریات ہے یہ معلوماتی نشریات ہے جس میں ہم آپ کی ان سوالاتوں کا جاننے کی کوشش کریں گے جو عمول لوگ پوچھتے ہیں ایکڈیمکس کے حوالے سے کہ بی ای کیوں ختم کیا گیا ہے یا بی ایس کیا ہی ایس کی متبادل کون سے اب پولیسیز ہیں جو ایجیسی نے متعارف کر رہی ہیں دعوت دیریکٹر ایکڈیمکس ریشان صاحب کو جنہوں کا ہم بہت مشکور ہے اور ایم ایمید ٹائم دیا تو سر آپ کا بہت شکریہ کیا ہمیں ٹائم دیا سر یہ بتا ہے کہ بی اے اور ایم اے کی پروگرام کو کیوں ختم کیا گیا ہے ایکچولی یہ پولیسی جب سے ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن کو ریفارم کیا گیا انگرانٹ کمیشن سے ایچیسی بنایا گیا تو اس نے ایچیسی نے ڈیفرنٹ پروگرام شروع کیے کولیٹی اپورومنٹ کیلئیے کیونکہ پاکستان نے جو بھی پروگرام آفر کیے جا رہے تھے تو وہ اپسلیٹیڈ تھے ورلڈ وائل انج کی ریکنیشن نہیں تھی اور اس میں جو ہمارے یہاں سے انجینیرز ڈاکٹرز یا ہمارے جو سوڈنٹ جادے تھے فردر سٹڈیز کی ان کو وہاں پہ کچھ زیادہ ٹائم لگانا پڑتا تھا ایک بہت سال کیلئے کیونکہ وہ ہمارا سسٹم اثر آتا تھا کہ اس میں اپرومنٹ نہیں کی گئی تھی لانگ ٹائم سے اور انٹرنیشنلی وہ تو چینجز آ رہی تھے ریپیٹی چینجز آ رہی تھے وہ اڈاکٹ ہو رہا تھا ان کا تو ہائیر ایڈوکیشن کمیشنس پہ شروع سی کام کر رہی تھی فرسٹ آف آل اس نے ہمارے پاس کپیسٹی بلڈیم کی یونیورسٹیز کی انٹرنیشنلی ایوارد اپلائی پھر اس کے بعد ہمارے فیکلٹی تھی ہمارے جو سٹاک تھا اس میں اتنی کپیسٹی نہیں تھی ان کی ڈیفرنٹ ڈیولپنٹ کے پروگرام شروع کیے شایر ڈی پروگرام شروع کیے ٹریننگ پروگرام شروع کیے پھر اس کے بعد انہوں نے اکیڈیمک سائٹ پہ آئے ٹھیک ہے تو اکیڈیمک سائٹ پہ آئے تو اس میں فرسٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس انڈرگریجویٹ پروگرامز ہوتے ہیں تو ہمارے انڈرگریجویٹ پروگرامز پہ موسٹلی اینول سسٹم انڈرگریجویٹ پروگرام کیا جا رہے تھے تو ان کے انڈرنیشنل اگنیشن اکی نہیں تھی تو اس کی کوالیٹی امپورومنٹ کے لیے کیونکہ ہائر ایڈکیشن کمیشن یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے اس کے انڈرنیشن لیول تک لانا تھا کہ جو ہمارے کالرز یا سٹوڈنس باہر جائیں تو ان کو پروگرامز پروگرام ہو تو ابھی انہوں نے پھر پروگرام شروع کیے پہلے انہوں نے رسرچ لیول کے پروگرام ایمفیل پیجڈی لیول کے پروگرام کو فوکس کیا تو ان پہ ڈیفرنٹ لیبز بنائے ان کی لیے ڈیفرنٹ کپیسٹی بیلڈنگ کی سٹاف کی پھر انہوں نے رن کیے جب ان کی ہمارے جو ایمفیل پیجڈی پروگرام انڈرنیشن لیول دکھائے گئے پھر انہوں نے بی ایس لیول یا بی ای لیول پہ انہوں نے فوکس کرنا شروع کر دیا تو ابھی رسرلی ہائر ایڈکیشن کمیشن نے ایک پولیسی بنایا انڈرگیجویٹ پولیسی ٹونٹی ٹونٹی جس میں فوکس ہے صرف ہمارا بی ایس انڈرگیجویٹ پروگرام تو اس کو فلیکشپ بنانا ہے تو اس وجہ سے ان کا بی ای بی ای سی ایک اپسلیوڈیٹ سسٹم تھا ایک پرانہ کننیشنل سسٹم تھا اس کو اب انہوں نے ایبالش کر دیا ٹو تھوزن ایٹین سے بی ای بی ای سی ختم کر دیا اور ٹونٹی ٹونٹی سے ایک ایڈیوڈیٹ پروگرام ایک ایسی کو ختم کر دیا گیا ابھی انہوں نے بی ایس پروگرام کو فوکس کی اب یہ بی ایس پروگرام آپ کو بی ای بی ای سی بھی کور کرے گا اور مصر پروگرام بھی کور کرے گا اور یہ ایسے پروگرام ہے جس میں آپ انٹرنیشنلی ایک جہاں پہ اچھی انہوں سے مجھاتے ہیں آپ کو کوئی فردر سیڈیز کیلئے یا فردر افرٹس کرنے ضرورت نہیں پڑے گی ابھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام تو ہر نید ایک پر کنٹریAir کاری عزیز کے سنر kaliتر قیرام کے آپ کو ختم کر دیا گیا انشاءاللہ جتنا بھی ہوگا کالیجز ہوگیں یونیورسٹیز ہوں گی یا جو بھی پرائیوٹ انٹیچوٹ ہوں گے سب میں وہ آخر ہوگا بی ایس پروگرام یا سیڈ ڈیگری پروگرام آخر ہوگا تو صرف جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پی ایس جی کو پہلے فوکس کی ہے پر ایم فیل کو بی ایس کی طرف پنا تو صرف کیا اس طرح کی پلیننگ ہے کہ سیکنڈری ایڈیوکیشن اور ہائیر سیکنڈری ایڈیوکیشن کی طرف پہ امکلیڈیشن کچھ کرنا چاہتے ہیں جی ابھی تو ریسنڈلی جس طرح ایک کیریکلون کمیٹی بنی انٹرنیشنل پاکستان لیول پہ تو وہ انہیں پاکستان لائے رہے ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور بچوں میں جو کمپیٹنسی ہے سکلز ہے سکول لیول پہ اور اپرویمنٹ کر رہے ہیں اس کے لئے اس میں بھی چینجز لائے ہیں اور کالیجز کے بات ہے تو کالیجز جتنے بھی انڈرگلیوٹ پروگرام آفر کرتے ہیں کسی یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہوتے ہیں تو جسی کی یہ پولیس ہے کہ اگر جو یونیورسٹی پروگرام آفر کرے گی وہیں کالیجز میں بھی آفر کیا جائے گا اس کے علاوہ وہ ڈیویٹ نہیں ہو سکتے ہیں اس وجہ سے جو بھی یونیورسٹی کا پروگرام ہوگا جو بھی ڈگری ہوگی وہ کالیج میں آفر کی جائے گی سبجک ٹو کہ وہ کالیج اس کے میار کے مطابق ہے اگر ہم نہیں ہیں تو اس کو ہم افیلیشن نہیں دیں گے اور جو میار کے مطابق ہوگا کمیٹی ہوگی انسپیکٹ کرے گی ریگولر اس کو منٹر ہوتا رہے گا اس کے بعد پھر ہم کالیجز کو علاوہ کریں گے آپ لوگ ایڈی کی بھی آفر کریں سر بی کی جگہ ایڈی کو مطابق کیا ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ اب انہوں نے ایچیسی والوں نے تھراؤوڈ کانٹری بی ای بی ای سی ابولش کر دیا اس کے بعد ان کے کوئی پروگرام آفر نہیں ہوگا اس کی ریپلیسمنٹ میں انہوں نے اسو سیڈ ڈگری کو آفر کیا ہے اسو سیڈ ڈگری اس سب پارٹ آف دی بی ایس پروگرام مینز کہ آپ کی چار سمسٹر ابھی جو نئی پولیسی آئی ہے اس کے مطابق آپ کے جو چار سمسٹر ہوں گے بی ایس کے وہ ایکولینٹ ہوں گے اسو سیڈ ڈگری کے اس کے بعد سوڈنٹ کو آپشن دیا جائے گا کہ آپ کونسی فیلڈ کے سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں کمپیٹر سائنس، مینجمنٹ سائنس، سوشل سائنس جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سٹوڈنٹ کو ایک چانس اپرچونٹی دی جائے گی تو اسو سیڈ ڈگری اسو سیڈ ڈگری اسو سب پارٹ آف کا بی ایس پروگرام تو یہ آپ اس کو فردہ سٹوڈنٹ اگر کوئٹ کرنا چاہتا ہے اس کو ایکولینٹ اجازت پہ جائے گی اگر فر ایزامپل اس نے دو سال اس نے پڑھ لیا فیمل ہے یا میل ہے اس نے پڑھ لیا چار سمسٹر اگر وہ پڑھ کرنا چاہتا ہے اس کو ایک اسو سیڈ ڈگری آفر کی جائے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ ایکولینٹ ہوگی بی ای بی سی کی پھر اس کے بعد اگر کانٹینیو کرنا چاہتا ہے تو ففت سمسٹر میں بیٹھ جائے گا اور فرد اس کو کانٹینیو کر لے گا اور اس کو پھر ایک بی ایس ڈگری مل جائے گی جو ایکولینٹ ہوگی محصول ڈگری کے تو آپ کے یہاں پہ دو جیفت سارب ہو رہا ہے ایک اس کو ٹائم کی بچت ہو رہا ہے کہ کانٹینیو نہیں کرنا چاہتا تو بی ایس ڈگری مل جائے گی کانٹینیو کرنا چاہتا ہے تو محصول ڈگری مل جائے گی ایک کی ڈگری ہے بی ایس اس کی ڈونس اگڈکر صرف کرے گی سب سے لئے ایڈی کا تو بتا دیا کہ وہ آپ اپرچنیٹی ہیں لیکن جنہوں نے بی ایس کی ہوئے ہیں لیکن ابھی جب چینجز ہو گئے تو کیا وہ ففت سمسٹر میں اٹمیشنز لیں گے نہیں اس کے لئے یہ ہے کہ آپ جس طرح میں نگاہ کی جو بی ای بی ای سی این کی کورسز بہت پرانے تھے کننشنل سسٹم اندر ہم ہو رہا تھا تو اس کے لئے اس میں ایڈکیشن ہائر ایڈکیشن ڈیو پالیسی ہے یا جو برکی ہم انیورسٹی سے اس پر کام کر رہے ہیں اس میں بریجنگ سمسٹر کے ایک کانسپٹ انٹروڈیوز کیا گیا ہے تو بریجنگ سمسٹر ایک سمسٹر ہوگا جو ففت سمسٹر سے پہلین کو آفر کیا جائے گا سٹوڈنوں کو بی جو بی ای بی ای سی سمپل کر چکے ہیں اس میں ایٹین کریٹار ہوتے ہیں نارمالی تو اس میں ایٹین کریٹار اس میں مکمل کرنے ہیں ایٹین کریٹار میں نارمالی اس میں میٹس کمپیوٹر سینس انگلیش کے سبجکس ہیں اور تین سبجکس اس کی جس فیڈ میں جانا چاہ رہا ہے اگر بوٹنی ہے، زولی ہے، تنسٹری ہے، تین سبجکس کے پڑھنے پڑھیں گے اس کو بی ای سی میں جو کورسز پڑھیں گے تو اس کی مطابق ایڈیشنل یہ ٹین کریٹار پڑھنے پڑھیں گے جب وہ سیکسیسفولی اس کو کمپلیٹ کر لے گا پھر اس کو ہم فیپ سمسٹر میں پلیس کریں گے تو اس کے مطابق وہ پھر کانٹینیو کرے گا جب وہ ایڈ سمسٹر تک اس کی بیس پروگرام کی جو پڑھنے پلیٹ کر لے گا اس کو پھر ماسو ڈگری کی کلیٹ مل جائے گا اس کو جتنے بھی بی اے بی سی والے ان کو ایک ایڈیشنل بریجنگ سمسٹر کرنا پڑے گا سر، 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 اینوال سمسٹر میں کیا فرق ہے؟ اینوال سمسٹر میں، اصل میں دونوں اس طرح ہے کہ میجر فرق ہے ہمارے پاس سٹڈی اسسمنٹ پہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اینوال سسٹر میں آپ کو جسرا پتا ہے کہ اسٹوڈنس کو اسسمنٹ آپ رئیبیل کر رہے ہوتے ہیں گھر ڈوسیٹس کر رہے ہوتے ہیں گھر ڈوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں گھر ڈوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں وارکش آپس ہیں його مارکان، اس stocks investigators بارے آپ اس اور سپس طریبیر �خریとか اس اوہ، اس کے اسسکلز و اapperپائر ہوتے ہیں نو ہوا ادا consiste ایک ورکلوڈ اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہوتا ہے جس میں ان ور سسرم اپنی ایئر اپنی ایئر اپنی ایکزام دینا ورکلوڈ کام ہوتا ہے سمسل سسرم توہر ورکلوڈ سسرم صادقہ سسرم کی زیادہ ہوتا ہے مثلا لیکن اس کی وجہ سے ہم اس کو پھر اکیڈیمک ورسلرہ میں دو سمسلروں ہوتے ہیں ہمارے سپرینگ اور فال اس میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس انٹرنیشنلی زیادہ کے لئے سسٹم ہے اور گریڈن سسٹم ہے تو ہی چیز ہے پھر آپ کو جب یہاں سے انو سسٹم پڑھ لیتے ہیں وہاں پہ آپ کو ان کی تھوڑے سے دیوییشن ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کی وہ الائنمنٹ ہو جاتی ہے پہلے سے آپ کو پیار ہوتے ہوتے ہیں اور کی محول کے مطابق انوائلمنٹ مطابق آپ آگے جا کے آپ کو پرابنل کریٹ نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو پرابنل کریٹ ہو جاتا ہے سارے جسی کی بینئر پولیس ہے نا دوزرٹیس میں اس میں اپلائیڈ نالیج کا زیادہ ہے یہ کون سی نالیج ہے اپلائیڈ نالیج یہ ہے کہ آپ ایک تھیوروٹی کا نالیج ہے جو آپ ڈیفرنٹ ٹیس بوکس سے یا پیپر سے یا ڈیفرنٹ سورسز ہم لے رہے ہوتے ہیں اپلائیڈ نالیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹرپینیورشپ سکیلز ہیں آپ کی جو اپلائیڈ سکیلز ہیں ڈیفرنٹ لیبز میں یا ڈیفرنٹ اس میں انڈسٹری کی لیے آپ کو تھیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو مطلب آنے چاہیے تھیوروٹیکل بیس کے بجائے آپ کو اپلائیڈ نالیج آنے چاہیے ابھی انڈرگریڈنٹ پولیسی میں آپ دیکھیں تو سٹوڈنس کی لیے ڈیفرنٹ کلبز میں سٹوڈنس کلبز ہیں ڈیفرنٹ ان کے سپورٹس کلب اس کے علاوہ آپ کی انڈرگریڈ سکیلز ہیں آپ کی انڈرنشپس آگئی ہیں انڈسٹری کی ڈیفرنٹ مارکٹس کی وحیرہ میں آپ کو مطلب ڈیپلائی کیا جائے گا چھے مہینے کے لیے پانچ مہینے کے لیے آپ نے لرنگ کرنی ہے ایکچول مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایکس آف انڈسٹری ہے سٹوڈنس کو چلو ٹھیک ہے کتابوں میں پڑھ لیا اس کو کس ریپلائی کرنا ڈیفرنٹ آٹکیر ہاؤسز آئی ہیں ڈیفرنٹ آئی ٹی مارکٹس میں آئی سی ٹی ٹکنولوجیز آئی ہیں اس کے ساتھ آپ نے الائنمنٹ کرنی ہوگی اس ٹوڈنس کو اس وجہ اس کو ہم مارکٹ میں چھے مجھوں کیلئے اس کو ڈیپوٹ کریں گے تو پھر وہاں سے لرنگ ہوگا پیکٹیک کال نالج کے پھر اس کی جو سکلز ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اس نے اس کے مطابق مہرت مطابق آیا ہے پہلے تیوروٹیکل تھا انٹرنشپس کے بارے میں انٹرپنیورشپس کے بارے میں ڈیفرنٹ اور اس طرح اپنیکل نالج تھا اس کے بارے میں تو فوکس نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اس پالیسی میں ابھی فوکس کیا گیا ہے ابھی ان کو منڈیٹل کر دیا گیا ہے تو ابھی جو بھی سٹوڈنٹ ہوگا مارکٹ میں جائے گا انڈسٹر میں جائے گا جی سکرم بیس کے مطابق اس کی ہوگی بیروزگاری ہے تو اس سے مکار کے لئے پہلے ابھی ایسا رہا ہے کہ آپ دیکھیں بیروزگاری جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیگری لے لی جاب نہیں ملی ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ ابھی اس کے الٹ سوچ لی آپ نے جا کے اپنی خود جاب کے بارے میں کرنی ہے اور اپنی بزنسز شروع کرنی ہے اس وجہ آپ دیکھیں ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس لونز پروگرام ہے ایمپرائیمنٹ لونز پروگرام ہے بزنسز کی لیے آپ پروگرام کرنے ہیں تو جو سٹارٹ اپ ہوگا آپ کا تو ڈیفرنٹ یہ آپ بزنس شروع کریں آپ اوروں کی جاب پروائیٹ کریں گے اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ انٹرپنیور شک پہ زیادہ فوکس ہو آپ ایک کمپیٹر سائنس کی سٹوڈنٹ ہیں یا منیجمنٹ سٹوڈنٹ ہیں یا ڈیفرنٹ اور ہیں آپ نہ ہو کہ آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ رہیں جاب سے آپ کو اس سٹارٹ اپ شروع کریں اس لیے شروع کریں آپ کی اپنی بھی اپنی بھی اپنی بھی اپنی بھی اپنی بھی فائدہ میں لیں اور ان کی جاب کریں اس لیے ہی انٹرپنیور شک پہ اور پریکٹیکل نالک سے زیادہ فوکس کی ہے سر اس پولیسی میں ایک ٹرمیل ڈگری کا بھی زکا تھا کہ WAS اکلا فچار اپنک بھی بھی؟ جسر ہم نے آپ کے بھی بتایا ہے کہ آپ بیس پروگرام دگری میں ہdamn نانس اکن پر gate پروگرام نہیں تیا اسی لی ایک ٹرمیل ڈگری میں تھا چارسر کے بعد آپ کو کرqual تو آپ پ挑شید دگری مل جاتی ہے آپ کانٹینیور کرتا ہے تو آپ کو آپ کو مکنانسا پریڑیا جو پر آپ کی اسی ثورت ارننگ ڈڈگری اپنی بھی lernen الکرگی ہو گیا کہ آپ کو آنے پرber چزار کلنا پائیں گے وہی ترمیل ڈگری آپ کی بنی گئے صحیح 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 بیچری ڈگری کرنے کے بعد ماسٹر ایکوئیسی سٹیفکیوٹی کی بنانا پڑتا ہے؟ ایکشوالی ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن بی ایس پروگرام جس طرح میں وہ کہہ رہا ہوں نا کی مجورٹی ابھی بیس سال پہ بھی ہوئی ہیں جو بی ایس پروگرام شروع ہوئی ہیں لیکن ہمارے ڈیفرنٹ ادارین جہاں پہ ہماری سٹوڈنٹ جاتے ہیں جاب کرتے ہیں ارگنیزیشنز وہاں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں اب جس طرح پابلک سروس کمیشن ہے اور ٹیچنگ سائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی لاؤکومنٹ لیا ہو کہ یہ ایکوئلنٹ سی آ جائے ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم اس کو ریکنائز کریں کہ ایکوئلنٹو ہے بی ایس موسٹر ڈگری یا بی ای ڈگری کے ہیں اور کیونکہ ڈیفرنٹ پروگرامز آفر کی جا رہے ہیں سنسٹر ڈسٹرم کے انڈر اس سرہ دین مدارس ہیں ان کے اپنے فاکر مدارس ساتھ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کی جو اپنی ڈگری ہوتی ہے تو ان کو مدارس کی اس میں ملتے ہیں لیکن اسی لیول پر اس کی کیا ایکوئلنٹسی ہے ایم اے اسلامیات کے برابر ہیں تو ایک انوز جس کو بتاتی ہے کہ یہ ایکوئلنٹ کی رسک ہے ہے تاکہ اس کے مطابق ڈیٹرمنٹ ہو سکے اور اس کو جاب مل سکے تو اس لیے ہم اس کو ایکوئلنٹس وحیرہ دے رہے ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ نیمونکلیچر سے پروگرام آفر ہو رہے ہیں تو اس کی ریلنٹسی کی لیے پھر ہم یہ ایوز انوزٹی ایچی سی آپ کو ریلنٹسی اور ایکوئلنٹسی دے رہی ہوتی ہیں تو سامین آپ سنیا کہ بی اے ڈگری کیا ہے بی اے کی جگہ اے ڈی اے کو کیوں متعرف کرا گیا اس کے کیا فوائد ہیں اور جو ماسٹر ایکوئلنٹسی سرٹیفیکیٹ کی بارے میں لوگ پوچھتے ہیں اس کا جواب یقین ہے آپ کو ملا ہوگا سامین ہمارے پروگرام کا وقت تک اپنے اختتام کو پہنچا ہمارے اس موضوع میں کچھ سوال رہ چکے ہیں جس کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گی جیسے بی اے اس فور ایئر اور فائف ایئر پروفیشنل ڈگری میں کیا فرق ہے ڈیفیس ڈسپلین ویڈ کاؤنسل کیا چیز ہے پوس ڈکریٹ اور ڈکریٹ میں اور ساری پی ایج ڈی میں کیا فرق ہے تو سامین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے بقیہ سوالات کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ